اللہارہ 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 اللہار سوال پوچھا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹی چھومنا کیسا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور بعض لوگ اسے بیدت کہتے ہیں اس کی وضاحت فرما دے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک پر انگوٹی چومنے کا ثبوت آزان میں آلہ حضرت فاضل عبریل بھی رحمت اللہ تعالی فتاور رضویہ میں لکھا ہوا ہے ایک بندے نے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ میں اگر ایک بندہ اگر ایسا ہو کہ وہ آیت کریمہ یعنی ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبی اس پر جلس اسم محمد ہے اس پر اگر انگوٹی نہیں چومتا ایک بندہ تو ہم اس پر کیا فتوہ لگائے علیہ حضرت نے فتوہ لگائے ہوا ہے آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ اسم محمد پر اپنے انگوٹوں کو نہیں چومتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ جو انگوٹی چومنی کا ثبوت ہماری پاس ہے وہ آزان میں ہے کہ جب آزان میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑی جاتی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ پر اسم محمد پر ہم انگوٹی چومتا ہے میں گے اور اس کی ثبوت حاشی تحاوی میں فتاوی شامی میں فتاوی عالمگیری میں اور احادیث کی کثیر کتب میں اس کے حوالجات موجود ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک حدیث شریف کوٹ کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اپنی انگوٹی کو آزان میں حضور کی اسم گرامی اسم گرامی کو سنتے وقت اپنی انگوٹی کو چھوما تو اللہ اسے پوری زندگی میں آنکھوں کی کسی بیماری سے محفوظ رکھیں گے اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے اور انگوٹی چومنے پر مجھے آپ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پر فقہار علماء کی بڑی بڑی کتابیں زخیم کتابیں موجود ہیں آپ ان میں سے وہ احادیث دیکھ لیجئے گا لیکن جو لوگ کہتے ہیں بدعات 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 تو وہ آپ کی کونسی چیز کو سنت مان رہے ہیں امامہ سنتی متواترہ لازمہ ہے لیکن آج کل آپ سعودیہ جائیں گے تو وہاں پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعات ہے سرما لگانا سنت ہے لیکن یہاں ہمارے پاکستان میں بھی لوگ آپ کو کہتے ہیں بدعات ہے آپ کو اگر کسی داڑی منع کو دیکھے تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ داڑی بس اتنی رکھنی چاہیے کہ جو دور سے دکھائے دیجئے بس جبکہ ایک موٹ داڑی رکھنا باجب ہے اس کی وجوبیت کی دلیل ہے کہنے کی وجہ سے متنفر نہ ہوں اور اس پر فقہاں نے بڑی زخیم کتابیں لکھی ہے کہ انگوٹی چونے ہاں یہ بات یاد رکھیے کہ ہر دفعہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے سے درود شریف پڑھنی چاہیے لیکن ہر دفعہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے سے یا سننے سے انگوٹی چوننے کا ثبوت کہیں نہیں ہے رہ گئی یہ بات کہ انگوٹی چوننے کا ثبوت اور ابتدا کہاں سے ہوا ہے تو ایک حدیث کوٹ گئی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کریم نے پیدا فرمایا تو جب آپ زمین پر تشریف لائے جنتوں سے تو ملائکہ اعظام آپ کے پشت کے طرف کڑے ہو جاتے بہت سارے تو عرض کی پروردگار ہے یہ ملائکہ اعظام میرے پشت کے طرف کیوں کڑے ہوتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کے پشت میں میرے ایک نبی جو آپ کے اولاد میں سے ہوگا نبی آخر زمان ان کی نورانیت ہے تو حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم نے آج کی پروردگار ہے اس نورانیت کو میرے سامنے والے کسی حصے میں لے کے آئیں تاکہ ملائکہ اعظام میرے سامنے کڑے ہو تو اللہ کریم نے آپ کی پیشانی میں اس نور کو منتقل فرمایا اس نور کو منتقل فرماینے کے بعد ملائکہ اعظام سارے آپ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں پھر حضرت آدم علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ربز سے دعا کہ پروردگارہ یہ تو نور میں نے دیکھا نہیں ہے یہ ساری دیدار کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر سکتا دیدار تو پروردگارہ مجھے بھی اس کی کوئی دیدار کرا دے تو اللہ ربز نے وہ نور آپ کی انگوٹوں میں منتقل فرمایے جب آپ کی انگوٹوں میں آئی وہ نور تو آپ مبارک نے اس کو چوما اور اپنے آنکوں سے لگا لیا فلہٰذا یہ ان کی اصل ہے اور بقیہ آزان میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اس قول مبارک کی وجہ سے ہم اس کو چوبتے ہیں لیکن اگر کسی نے اس کو چوما نہیں تو اس پر ہم نہ کفر کی فتوہ لگا سکتے ہیں نہ ہم ان پر بدت کا یہ محبت والوں کی اور اللہ کی بندوں کی دلیل ہے کہ وہ حضور کی نام جب آزان میں سنتے ہیں تو فقہاں نے اس کو مستحب لکھا ہوا ہے وَيُسْتَحَبُو کا لفظ ذکر کہ مستحب ہے کہ گوٹی چوما جائے تو اس پر ان کو عجر اور ثواب بھی ملتی رہے گی